اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَهُ ہُو کو کھینچیں گے چونکہ الٹا پیش ہے لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور آسمان اور زمین میں جو لوگ بھی ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ وہ فرشتے دن رات اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور سست نہیں پڑتے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی شان بیان کی ہے کہ آسمان اور زمین میں ایک تو جو لوگ ہیں جو فرشتے ہیں انسان ہیں جو کچھ ہیں سب اللہ کے ہیں میں اور آپ ہم سب اللہ کے ہیں ہمارا اپنا جسم ہمارا نہیں ہے یہ اللہ کا ہے اللہ کا جسم ماننے سے پھر ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہم اپنے اس جسم کا نقصان نہیں کر سکتے جیسے ہم کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر سکتے اسی طرح یہ جسم بھی ہمارا نہیں ہے یہ کسی اور کا ہے یعنی اللہ کا ہے تو ہم اس کا نقصان بھی نہیں کر سکتے نقصان نہیں کر سکتے کا مطلب یہ ہے ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے اپنے آپ کو جس کو خودکشی کہتے ہیں خودکشی نہیں کر سکتے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور ایسی کوئی چیز کھانا جس سے انسان بیمار ہو جائے یہ بھی شرعن درست نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے جسم کو نقصان پہنچایا ہے اور کوئی ایسا عمل کرنا جس سے اپنے آپ کو قتل کر ڈالے خودکشی کر دے یہ بھی حرام ہے کیونکہ اس کا اپنا جسم تو تھا نہیں اس نے اللہ کی جسم کو کیوں نقصان پہنچایا ہے ہاں جب اللہ موت دیتا ہے تو اس کی اپنی چیز سے اس نے واپس بلالی اس پر تو کوئی شکالی نہیں ہوتا لہذا خودکشی بھی حرام ہے اور خودکشی ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں اتنی سخت وعید بتائیے وعید کہتے ہیں عذاب کو دارانے کو اتنا سخت وعید بیان کی ہے کہ آدمی سن کر رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث آپ علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے جو آدمی خودکشی کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے علماء اس حدیث کی تشریح کرنے میں یعنی لمبا کلام کرتے ہیں سمجھانے کیلئے چونکہ حدیث میں صاف ہے خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے اب خودکشی کرنے والا اگر مسلمان ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا خودکشی بھی دوسرے گناہوں کی طرح ایک گناہ ہے آواز میں گونہ زیادہ ہے ٹھیک تو خودکشی بھی دوسرے گناہوں کی طرح گناہ ہے یہ ہمیشہ کیوں جہنم میں رہے گا پھر بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی آدمی خودکشی کو حلال سمجھ کے کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں یہ جائز ہے وہ تو واقعی اسی سے کافر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا بلکہ خودکشی کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے ہمیشہ تو جہنم میں نہیں رہے گا لیکن اس کو عذاب بہت زیادہ ہوگا کوئی کہ بہت زیادہ عرصہ جہنم میں رہا ہے اور اللہ تعالیٰ افاظت فرمائے سے ایسا بھی نہ ہو کہ انسان خودکشی کرے اور خودکشی کے گناہ کے بدلے میں اللہ اس کا ایمان چھین لے جس سے پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے جیسا کہ سود ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ عموماً یا بعض دفعہ ایمان سلب کر لیتا ہے اس کے کئی واقعات ہیں جب سود کی آیات ہیں گی تو تفصیل سے ارض کروں گا کہ سود کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایمان چھین لیتا ہے تو خودکشی کا گناہ بھی ایسا ہے کہ اس سے بعد افعہ اللہ ایمان چھین لیتا ہے تو اس سے پھر انسان ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے خودکشی حلال نہیں ہے خودکشی حرام ہے مارک دوست ہیں ان کی والدہ نے خودکشی کی اور بیچاری نے غلط سمجھا ہوا تھا وہ کہنے لگی کہ اگر خودکشی سے پہلے آدمی نفل پڑھ لے تو پھر وہ کچھ نہیں ہوتا اور اس نے ایسے کیا اللہ کی بندی نے کہ خودکشی سے پہلے دو نفل پڑھے اور پھر خودکشی کر لے اتنا بڑا عذاب ہے خودکشی کا تھوڑی سی مشکت انسان کو آتی ہے اس پر وہ دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لیتا ہے چاہے غربت آئی ہے یا کسی مسئلے اور پریشانی میں پھنس گیا ہے اس مسئلے پریشانی سے بچنے کے لیے اس نے خودکشی کر لی یہ پانی کی ضرورت ہے ندیم آپ کا نام ہے حضیفہ نام ہے پانی لیتا ہے تھوڑا گرم ہو تو جو خودکشی ہے انسان بعد دور پریشان ہو کر خودکشی کر لیتا ہے اور اس خودکشی کرنے کے نتیجے میں ہمیشہ کی جہنم بھگتے یا بہت زیادہ جہنم بھگتے یہ تو اس نے بڑا نادانی کا سودا کیا ہے تھوڑی سی تکلیف نہیں برداشت کر سکا رہا ہے ادھر ادھر جہنم برداشت کر رہا ہے اسی لیے کیونکہ خودکشی بہت بڑا گناہ ہے اس کا جنازہ پڑھنے کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ جو علماء لوگ ہیں دین کے مقتدع ہیں وہ اس کے جنادے میں شریک بھی نہ ہوں اور جنازہ پڑھائیں بھی نہ عوام بس اس کا جنازہ پڑھا دیں عوام میں سے کوئی داڑی والا ہو جنازہ پڑھانا جانتا وہ ہی جنازہ پڑھا کے بس اس کو دفن کر دیں اور یہ ایک تو یہ اس کی سزا دنیا میں ہے اور دوسرا یہ ہے اس کے جنازے میں یہ اعلان بھی نہیں کیا کرنا چاہیے جو ہمارے ہاں کہتے ہیں فلان بن فلان بقضائی الہی فوت ہو گیا ہے اس کے لئے بقضائی الہی کا لفظہ نہیں استعمال کرنا چاہیے بس فلان بن فلان فوت ہو گیا ہے یا مر گیا ہے اور پھر اس کا جنازہ چند لوگ پڑھا کے اس کو دفن کر دیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ علماء کو اس کے جنازے سے روک دیا جائے ان نیک صلحہ علماء کی برکت سے تو جنازوں کی مغفرت ہوتی ہے اور وہ ہی اس کے جنازے سے روک دیا جائے تو پیچھے کیا بچہ ہے تو اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ اس طرح کی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے کہ انسان خودکشی کرے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اگر ایمان صلب ہو جائے تو ہمیشہ کا جہنم رسید ہو اور اگر ایمان صلب نہ بھی ہو تو بھی بہت بڑا عذاب ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور خودکشی کرنے کے لئے ہمارا پاکستان تو ایک بہت بڑا اسلامی ملک ہے یہاں تو چونکہ اتنی ریشو شرح نہیں ہے خودکشی کی لہذا جو لوگ کرتے بھی ہیں تو وہ تقریباً چپکے سے ہی کرتے ہیں جو ہمارے یورپین کنٹریز ہیں اور ان میں جو مالی لحاظے بھی بہت اچھے ہیں ان میں بقاعدہ قانون بنے ہوئے ہیں کہ آپ کس طرح خودکشی کرنا چاہتے ہیں لوگ پیش ہوتے ہیں کہ میں خودکشی کرانا چاہتا ہوں تو وہ پھر اس کا فارم فل ہوتا ہے پھر اسے پوچھا جاتا ہے انجیکشن لگانا ہے کرنٹ لگانا ہے کیا کرنا ہے اس طریقے سے پر اس کو خودکشی کرا دیتے ہیں ان لوگوں کے پاس مال ہے مگر اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے شریعت کی اتباع نہیں ہے تو مال کے باودو زندگیوں سے تنگ ہیں مسلمان جو ایمان میں بہت ہی کمزور ہو وہ تو خودکشی کر جاتا ہے ورنہ عمومہ لوگ بچتے ہیں تو خودکشی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے بہت سنگین قسم کا گناہ ہے اور ایسے آدمی کے بارے میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں جیسا کہ میں نے حدیث کی روشنی میں کچھ عرض بھی کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کی افاظت فرمائے دکھ تب ہوتا ہے کہ جب آدمی اس طرح کے واقعہ سنتا ہے کہ فلان آدمی نے غربت کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی قتل کر دیا گھر کے بچوں کو بھی قتل کر دیا آپ نے بھی خبریں پڑھی ہوں گی میں نے بھی پڑھی بچوں کو بھی قتل کر دیا آخر میں اپنے آپ کو بھی قتل کر دیا کیسی عجیب بات ہے روزی تو اللہ دیتا ہے پھر اگر روزی کم ہو گئی ہے آپ اس پر غربت آگی آپ برداشت کریں اس غربت کے بدلے میں اللہ آپ کے لئے جنت کا انتظام کر دے گا اور پھر آپ اپنے آپ کو تو قتل کر رہی رہے ہیں اپنی اولاد کو بھی قتل کر کے جا رہے ہیں کس قدر نادانی ہے اور پھر بعض لوگ عشق مجادی میں پھنس جاتے ہیں اور اس چکر میں اپنی خودکشی کر جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھتا فرمائے یہ بھی کوئی زندگی ہے اللہ ہمیں قرآن سے جوڑے حدیث سے جوڑے ہمارے سینوں کو کھولے اسلام کے لئے تاکہ ہمیں زندگی سمجھتا ہے تو اس لئے فرمایا زمین و آسمان میں جو لوگ بھی ہیں سب اللہ کے ہیں ہم اپنے نہیں ہیں ہم اللہ کے ہیں وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عَبَادَتِهُ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے تھکتے بھی نہیں ہیں دن رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سست بھی نہیں پڑتے اس میں اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے کہ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے تم میری عبادت کتنی کر لوگے ہم انسان ہم جتنی بھی عبادت کر لیں چوبیس گھنڈے تو نہیں کر سکتے آخر ہم نے کھانا پینا ہے سونا ہے ہمارے دوسرے تقاضے ہیں لیکن جو فرشتے ہیں نہ ان کو کھانے پینے کی حاجت ہے نہ ان کو سونے کی حاجت ہے نہ ان کو بال بچوں کی حاجت ہے نہ کاروبار کی حاجت ہے نہ نیند کی حاجت ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہیں فرشتے ان ساری چیزوں سے مبرہ ہیں وہ ہر وقت يسبحون اللیل والنہار وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں سو تھکتے بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے تم اگر عبادت کرتے ہو تو کوئی میرے اوپر احسان نہیں لگا رہے تو کوئی آدمی اگر عبادت گزار ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے اللہ پر کوئی احسان لگا دیا میں بڑا عبادت گزار ہوں انسان عبادت کر کے اپنا ہی بھلا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہاں فرشتوں کی تعریف کی ہے کہ وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے تھکتے نہیں ہیں تو ان کا عمل ایک بیان کی ہے یہ کہاں نا کہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور نہیں تھکتے کونسی عبادت کرتے ہیں عبادتیں تو بہت ساری ہیں لیکن اللہ نے ان کی صرف ایک عبادت بیان کی ہے کہ وہ دن رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں معلوم ہوا کہ یہ عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے کسی انسان کا دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرنا تو ہم لوگ صبح شام مسلسل تو نہیں کر سکتے لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم یعنی دن کے وقت اور رات کے وقت تسبیحات کر لیا کریں جو ہمارے حضرات فرماتے ہیں تین تسبیحات صبح تین تسبیحات شام تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار یہ صبح بھی کر لیا کریں سو سو دفعہ اور یہ سو سو دفعہ تین اور رات کو بھی کر لیا کریں تو ہم بھی دن اور رات کے وقت میں اللہ کی تسبیح بیان کرنے والوں میں انشاءاللہ شمار ہو جائیں گے آگے فرمایا بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو نئی زندگی دیتے ہیں یعنی کافر لوگ زمین میں خدا بنائے ہوئے ہیں نا بت بنائے ہوئے ہیں یہ جن کو انہوں نے خدا سمجھ رکھا یہ کوئی نئی زندگی دے سکتے ہیں کسی کو کسی مرے ہوئے کو زندہ کر سکتے ہیں تو یہ پھر خدا کیسے ہوئے پھر یہ خدا ایک سے زیادہ مانتے ہیں کافر اللہ تعالی نے اکل لکلہ سے سمجھایا یعنی ایک ایسی سادہ سی دلیل دی یہ بتانے کے لئے کہ خدا تو ایک ہی ہو سکتا ہے زیادہ ہوئی نہیں سکتے اقلا بھی نہیں ہو سکتے وہ کیسے فرمایا اللہ فرماتا ہے اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ دوسرے خدا بھی ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے یعنی زمین اور آسمان آپس میں درہم برہم ہو جاتے ٹوٹ پھوٹ جاتے ختم ہو جاتے لہذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بلکل پاک ہے جو باتیں یہ لوگ اللہ کے بارے میں بناتے ہیں کہ وہ اکیلہ نہیں ہے زیادہ ہیں دلیل اللہ نے کیا دی ہے کہ اگر خدا ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ زمین اور آسمان کا نظام قیم نہ رہا تھا یہ ٹوٹ پوٹ جاتا یہ بلکل بڑی معقول سی بات ہے اس کو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے میں چھوٹا بچہ تھا کوئی تیسری چوتھی جماعتیں پڑھتا ہوں گا میرے بھائی وہ ہمیں لے کر بیٹھ جاتے تھے اور ہمیں توحید سکھاتے تھے حالانکہ وہ نعالم تھے اور نہ ہی کوئی زیادہ دین کے ساتھ ٹچ تھے لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بچوں کی شروع سے تربیت کیجئے یہ دلیل انہوں نے اس وقت بھی مجھے دی تھی بچپن میں میں اور میرا بھتیجہ ہم عمر ہیں ہم کلاس فیلو بھی رہے میٹرک تک تو ہم دونوں کو بٹھا لیتے پھر ہمیں سمجھاتے ایک وقت ہمیں یہ بھی ہمیں اس وقت کہی تھی کہ اگر خدا دو ہوتے ایک خدا کہتا کہ میں نے آج سورج مشرق سے نکالنا ہے دوسرا کہتا ہے میں نے مغرب سے نکالنا ہے ایک خدا کہتا کہ آج فلان جگہ بارش برسانی ہے دوسرا کہتا ہے آج نہیں برسانی ایک خدا کہتا کہ آج اس وقت بادل بھیجنے ہیں دوسرا کہتا تھوڑی درباد بھیجنے ہیں ایک خدا کہتا کہ ان قوموں کو ابھی فتح دینی ہے دوسرا کہتا ابھی نہیں دینی ایک خدا کہتا اس کے بیٹے اتنے ہوں دوسرا کہتا نہیں اتنے نہ ہوں یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ دونوں کی رئے ایک جیسی ہو جائے ممکنی نہیں ہے کہیں آپ دو بڑے سربراہ دیکھ لیں ہمیشہ اینڈ ایک سربراہ پہ ہوتا ہے ہمیشہ ملک کا وزیر اعظم ایک ہوتا ہے سب اس کے ماتاعت ہوتے ہیں پھر وزیر اعلاع ایک ہوتا ہے سب اس کے ماتاعت ہوتے ہیں پرنسپل ایک ہوتا ہے سب اس کے ماتاعت ہوتے ہیں ایک بڑا ہوگا تو فیصلے کرے گا دو بڑے بنا دو فیصلے کیسے ہوں گے وہ تو دونوں آپس میں اختلاف کر بیٹھیں گے ایک ایک ایسا ہو دوسرا کیسا ایسا ہو ممکنی نہیں ہے کہ ایک سال ان کو آپ ایک سیٹ پہ بٹھا دیں دونوں کو برابر اتھارٹی دے دیں اور وہ دونوں کی رائے میں کوئی فرق ہی نہ ہے سال تشہد میں بہت بڑا کہہ دیا ہے چاند دن بھی ایک سیٹ پہ بٹھا دیں تو دونوں کی رائے میں فرق نہ ہو یہ ممکنی نہیں ہے اللہ فرماتا ہے اگر خدا دو بنا دیں تو ان دونوں کی رائے میں فرق تو ہوگا جب دونوں کی رائے میں فرق ہوگا تو یا تو یہ ایک بسرے کی بات مان لیں گے ایک کو نیچے لگنا پڑے گا جو اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے گا وہ چھوٹا ہوا جو اپنی بات منوالے گا وہ بڑا ہو گیا وہ خدا ہی کیا جو بچ جائے وہ خدا ہی کیا جو دب جائے وہ خدا ہی کیا جو دوسرے کے آگے جھک جائے خدا تو وہ ہوتا ہے جو کسی کے آگے نہ جھکے اگر ان میں سے کوئی ایک جھک گیا تو وہ خدا نہیں رہا اور اگر دونوں خدا اپنی طاقت کے ساتھ برقرار رہیں اور اختلاف ٹکر لے لیں کہ نہیں سورج ادھر سے نکالنا ہے وہ کیا تو ادھر سے نکالنا ہے نظام درم برم ہو جائے گا یہ نظام قائم ہی نہیں رہ سکتا کسی لحاظ سے دو خدا ہو ہی نہیں سکتے اگر بعضوں نے اس پر یہ اطراز کیا ہے مستشرقین ایک پورا طبقہ ہے جو قرآن اور حدیث کو بالکل ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہمارے مدرسوں میں علماء پڑھتے ہیں وہ بالکل کافر ہوتے ہیں چٹے کافر ہوتے ہیں اور وہ ان کے ہاں ڈگریان ہوتی ہیں ایسے جیسے میں تفسیر آپ کو بتاتا ہوں وہ ایسی تفسیریں بڑھتے ہیں ایسے بخاری شریف مسلم شریف یہ سب کچھ پڑھتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں ان میں سے ایسی باتیں ڈھونڈتے ہیں جن باتوں کے ذریعے سے سادہ لوہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جائے ان کے ذریعے میں ایسے سے پھر اطرازات چھوڑتے ہیں بعض لوگ سادہ علاہ ہونے کی جیسے یا علماء سے دور ہونے کی وجہ سے اس میں پھنس بھی جاتے ہیں خاص طور پر جو ہماری نوجوان نسل باہر غیر مسلم ممالک میں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لی جاتی ہے ان میں سے بہت سارے شکوک و شبہات کا شکار ہو کر واپس آتے ہیں کیونکہ وہاں مستقل ایک خاموش محنت ہے بارے ملتان کے ایک تبلیغی ساتھی تھے ماشاء اللہ بہت فعال ساتھی تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو باہر کسی غیر مسلم ملک میں بھیجا وہ بیٹا وہاں سے کئی سال بعد واپس آیا گھر کا محول تو ماشاء اللہ مذہبی تھا وہ واپس آیا تو باپ نے اپنے بیٹے کو فجر کی نماز کے لیے اٹھایا تو وہ تھوڑا ڈیل گوس کر گیا تو باپ نے بھی سختی نہیں کی پھر اگلے دن پھر اٹھایا پھر ایسے مختلف جنوں میں اٹھاتا تھا تو وہ بیٹا نہیں اٹھتا تھا ایک دن باپ نے بھی تھوڑی سختی کی کہنے لے کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتے نماز پڑھا کرو اور اس طرح کوئی بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سخت تاقید فرمائی ہے تو وہ آگے سے پھر پھٹ پڑا کہنے لگا کون سے نبی کی بات کرتے ہو جس نے گیارہ عورتوں سے شادی کی ہوئی تھی ہمیں کہتے ہو نبی نبی اب اس کو کسی نے پٹی پڑھائی تو ہے ناخرون جس کی وجہ سے اس کا دماغ پھر آئے حالانکہ کبھی موقع ملے تو میں ارز کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گیارہ عورتوں سے شادی کرنا اس پہ تو اعتراض بنتا ہی نہیں بے وقوف آدمی کوئی کر سکتا ہے سمجدار تو کر ہی نہیں سکتا اگر وہ تھوڑی سی بھی تاریخ پڑھ لے تو تو باہر جانے والوں کا ذہن خراب کیا جاتا ہے وہ الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں ہم جماعت میں تھے میں وقت لگا رہا تھا تو ہمارے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا کسی میڈیکل کالج کا میں نام نہیں لیتا تو وہ بہت مادرن سا میڈیکل کالج ہمارے پاکستان کا ہے تو وہ لڑکا ہمارے ساتھ تھا آپ حیران ہوں گے یا شاید آپ کو میری بات میں مشکل سے یقین آئے وہ لڑکا کافر تھا اور اس کے بہن دو بہن عالمہ تھی اور اس کا نانا عالم تھا تو اس نے کہا کہ ہماری یورسٹری میں بقاعدہ بعض لڑکے ایسے ہیں جو ہمیں اس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں پھر اس نے میرے سامنے بہت اعتراضات کی اللہ کے اوپر اور اسلام کے اوپر اور کھل کر جس کو کافر کہتے ہیں بلکل ایسے کافر تھا وہ اور اس کو کسی نے تبلیغ میں بھیجا تھا اس کے کسی رشتہ دار نے زبردستی بھیجا تھا اور میرے ساتھ بھیجا تھا کہا مجھے بھی کہا تھا اس کا ذرا ذہن ٹھیک نہیں ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ ذہن ٹھیک نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کا ذرا ذہن ٹھیک نہیں ہے آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں وہ تو وہاں جا کر کھلا تو باطل کی ایک مستقل محنت ہے جس کی وجہ سے اعتراض پیدا کرتے ہیں زیادہ خدا ہوتے تو ضروری تو نہیں کہ انہوں کی بات میں اختلاف ہو جائیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ دو خدا ہوں دو سربراہ ہوں دونوں باہمی مشورے سے نظام چلا لیں آپس میں مشورہ کر لیا کریں مشورے کے بعد پھر نظام چلا لیا کریں تو اس میں کوئی مغلوب بھی نہیں ہوگا کوئی غالب بھی نہیں ہوگا یہ انہوں نے ایک مضبوط اعتراض کیا کہ زیادہ خدا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بھی بڑا بوگس سا ان کا بوگس سا دلیل ہے اور بوگس سا جواب ہے اگر دو خدا ہوں اور دونوں مشورہ کریں آپس میں تو یقینا ایک کو دوسرے کے مشورے کا پابند تو ہونا پڑے گا کوئی ایک خدا دوسرے کے مشورے کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکے گا مشورہ تو کرنا پڑے گا اگر مشورے کے بغیر سارے کام کرنا شروع کر دے گا تو وہ اعتراض کر دے گا کہ تو نے میرے مشورے کے بغیر کیوں کیا ہے تو وہ اپنی چلاتا جاتا ہے جو خدا مشورہ فیصلہ کرنے کے لئے کسی دوسرے کے مشورے کا پابند ہو بیچارہ جب تک اس کا مشورہ نہ ہے وہ فیصلہ نہ کر سکے وہ کیا خدا ہوا بھی یہ تو بالکل بیچارہ کمزور سا ہوا اس میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ کوئی فیصلہ خود نافذ کر سکے تو انہوں نے اپنی طرف سے مضبوط یہ بات کی کہ وہ دونوں مشورے سے کام چلا لیں گے زمین عثمان کا نظام کیسے درم برم ہوگا مشورے سے کرنے کا مطلب ہی تو دوسرے کا پابند ہونا ہے خدا تو کسی کا پابندی نہیں ہوتا خدا کے پر کسی کی چلتی ہے لہذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا دو ہوں اور زمین و آسمان کا نظام اسی ترتیب سے چلے سورج جس ٹائم پہ نکلتا ہے دیکھو نا یہ دائمی جنتریاں بنی ہوتی ہیں مارے بھی لگی ہوتی ہیں آج چوبیس جنوری کو سورج جتنے باج کر جتنے منٹ پر یہاں طولمبہ میں طلوع ہوا ہے قیامت کے دن تک یہ چوبیس جنوری کو اسی بجے اسی منٹ پر طلوع ہوگا ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا اور اسی منٹ پر غروب ہوگا جس منٹ پر آج غروب ہوا ہے ہزاروں سال زندگی کو ہو گئے ہیں اور آندہ اللہ جانے کتنے باقی ہیں بلکل ایک ہی نظام چل رہا ہے کوئی فرق نہیں ہے معلوم ہوا کہ چلانے والا ایک ہے اگر زیادہ ہوتے تو اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی فرقی نہ آئے اسی لئے اللہ نے فرمایا اگر معبود ایک سے زیادہ ہوتے تو نظامی درم برم ہو جاتا کیسی باتیں کرتے ہو کہ خدا زیادہ ہیں معبود زیادہ ہیں معبود ایک ہی ہے اقلاً بھی ایک ہی ہے اور شرعاً بھی ایک ہی ہے ہمیں بھی اپنے بچوں کو یہ باتیں سمجھانی چاہیے بچپن سے توحید پر رسخ کر دینا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے دل میں شکوک و شبہات کا نام بھی نہ ہو دینی تربیت ہونی چاہیے آگے اللہ نے فرمایا اللہ جو کرتا ہے اللہ کسی کا جواب دے نہیں ہے لوگ سب کے سب جواب دے ہیں اور خدا تو ہوتا ہی وہی ہے جو کسی کو جواب دے نہ ہو اور جس کے سب جواب دے ہوں یہ اللہ کی طاقت ہے پھر اللہ نے فرمایا آخر میں گولتا کو بھی ہاں پڑیں گے بھلا کیا اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا رکھے ہیں قل ہاتو برہانکم قل کا منب کہہ دیں میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں لو اپنی دلیل کہاں ہے تمہارے پاس دلیل کے خدا ایک سے زیادہ ہیں یہ قرآن بھی میرے سامنے موجود ہے جس میں میرے ساتھیوں کیلئے نصیت ہے اور یہ دوسری کتابیں بھی موجود ہیں یعنی تورات اور انجیل ان میں پہلے والے لوگوں کیلئے نصیت ہے یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس قرآن میں تو کہنی لکھا ہوا کہ خدا ایک سے زیادہ ہیں پچھلی کتابیں تورات اور انجیل بھی موجود ہیں باوجود یہ کہ ان میں تبدیلی ہو چکی ہے لیکن ان میں بھی یہ کہنی لکھا ہوا کہ خدا ایک سے زیادہ ہیں تو تم کس کتاب کے ذریعے سے بات کرتے ہو کہ خدا زیادہ ہیں پہل اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ لیکن بات یہ ہے ان میں سے اکثر لوگ سچی بات کا یقین بھی نہیں کرتے اس لئے موہ موڑے ہوئے سچی بات سمجھ بھی آجے پھر بھی نہیں مانتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وحی نازل نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے لہذا میری ہی عبادت کرو اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا فریضہ دعوت تھا سارے انبیاء یہی کہتے رہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو دو باتیں ثابت ہوئے ایک تو ہر نبی کا فریضہ دعوت تھا اور دوسرا سب نبیوں کا فریضہ دعوت میں بنیادی طور پر توحید کو بیان کرنا تھا کہ اللہ کی عظمت کو بولا جائے وَقَالُوا اِتَّخَذَا وہ ملا کر پڑھیں گے وَقَالُوا اتَّخَذَا الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْعِبَادٌ مُقَرَمُونَ ان لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ جو رحمان ہے اس نے فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھی ہوئی ہے یعنی فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں اللہ کی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ فرمیتا ہے سبحانہ اللہ تو اس الزام سے بالکل پاک ہے اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے بَلْعِبَادٌ مُقرَمُونَ بلکہ فرشتے اللہ کے معزز بندے ہیں لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ وہ فرشتے اللہ سے آگے بڑھ کر کوئی بات ہی نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں یعنی اللہ کو تم کہتے ہو کہ اس کی اولاد ہے اولاد نہیں ہے فرشتے تو اس کے بندے ہیں اور اس کے باعدب بندے ہیں کہ اللہ سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں بولتے اور اللہ جو حکم کرتا ہے وہ ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے یعنی فرشتوں کی اور وہ فرشتے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کی جس کے لئے اللہ کی بھی رضا مندی ہو اور وہ فرشتے اللہ کے ڈر سے سہمے رہتے ہیں اگر ان فرشتوں میں سے بالفرض کوئی فرشتہ یہ کہے بھی دے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں اللہ فرماتا ہے تو پھر ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں یعنی اگر کوئی آدمی یا کوئی فرشتہ وہ یہ کہے کہ میں بھی معبود ہوں تو اس کی سزا جہنم ہے معبود صرف ایک ہے اور اللہ ہی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ تعالیٰ توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے اور اپنے بچوں کی بھی توحید کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کبھی کبھی بچوں کو کہے بھی دینا چاہیے کہ بیٹا روزی اللہ دیتا ہے میں نہیں دیتا اور بچوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ چیز ہمیں گھر کس نے دیا ہے ان سے کلوایا جائے کہ اللہ نے دیا ہے پھر بچوں سے پوچھا جائے بیٹا ہمیں یہ سواری کس نے دیا ہے وہ کہے ہمیں اللہ نے دیا ہے پھر اس کو شابش دی جائے اس طرح اس کا بچپن سے ذہن بنایا جائے بیٹا اللہ کتنے ہیں چھوٹا بچہ جس کی عمر ابھی تین سال ہے میں اس کا کہہ رہا ہوں اڑھائی سال ہے مشکل سے بولنا شروع ہوا ہے اس کو سب سے پہلے اللہ سکھایا جائے اللہ اللہ اور پھر اس سے کہا جائے بیٹا اللہ کتنے ہیں وہ کہے گا ایک شاباش جیب سے نوٹ نکال کے اس کو دے دیا وہ کہے گا میں نے آج بھی بڑا کام کیا ہے اور ہم نے بچے کی ایک زبردست تربیت کر دی ہے کہ ہم نے اس کو یہ کہنے پر کہ اللہ ایک ہے پچاس روپے کا نوٹ دے دیا تو بچہ اس سبق کو اہمیت دے گا ہمیں اس طرح بچوں کو تربیت کے عوران سے دین کی مختلف باتیں سکھانی چاہیں گھر میں توحید کا محول ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی اسی توحید پر فرمائے شرک سے حفاظت فرمائے